اسلام علیکم پرکشش لمحات یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ہی خیر و آفیت سے ہوں گے آج بہت کمال کی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں آج کے نسکے کو استعمال کرنے کے بعد مرد کے اندر گھوڑے جرسی طاقت آ جاتی ہے اور اس قدر حضور کے اندر سختی آتی ہے کہ اس مرد سے برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے چاہے خسی سے خسی برد کیوں نہ ہو بلکل ختم ہو چکا ہو بیوی نے نامردگی کا سارٹیفکیٹ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہو اور بیوی نے یہ بول دیا ہو کہ جاؤ تم نامرد ہو کیونکہ مرد کی جو یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ صرف اور صرف بیوی کو پتا ہوتی ہیں ازدواجی زندگی میں بیوی ہی آپ کے ساتھ ہوتی ہے اسے ہی پتا ہوتا ہے اگر مرد میں کوئی کمزوری آ جائے تو بیوی ہی اس چیز کا بتا سکتی ہے اور یا مرد کو خود پتا ہوتا ہے اس لئے جن فرینڈز کے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو آج کی ویڈیو ان کے لئے بہت ہی خاص ہونے والی ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ میرے چینل پرکشش شمہات کو سبسکرائب کیجئے ساتھ ملے گے ریڈل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر ویڈیو آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکے تو چلیے چل کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو میں کیا نسخہ ہے کیسے تیار کرنا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے یقین جانے بہت ہی سادھا اور آسان سا نسخہ ہے سب سے پہلے آپ نے چھلے ہوئے بھونے چنے لینے ہیں چھلکا ان کا اترا ہوا ہو چھلکے والے آپ نے نہیں لینے چھلکے اترے ہوئے لینے ہیں چنے آپ نے پانچ گرام لینے ہیں اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے سرخ شکر یہ بھی آپ نے پانچ گرام لینے ہیں ان دونوں چیزوں کو آپ نے مکس کر کے ان کو گرینڈر کر لینا ہے ان کو پیس لینا ہے لیکن اتنا باریک نہیں پیسنا کہ یہ پولر بن جائے آپ نے ان کو موٹا موٹا رکھنا ہے پھر آپ نے رات کو سونے سے پہلے نیم گرم دودھ کے ساتھ ایک چمچ اس کا کھا لینا ہے بھونے ہوئے چنے ویسے تو اس کو گھوڑے کی خوراک کہا جاتا ہے اگر ایک مرد اس بھونے چنے کو کھا لے تو گھوڑے کی مانندھی اس کے اندر بھی طاقت آ جائے گی لیکن ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے اس کو کھانے کے بعد آپ نے ہلکی پھلکی سی ورزش کر لینی ہے ایکسرسائز کر لینی ہے اس کے بعد جب یہ حضم ہو جائے تو آپ میں بے پناہ طاقت کا سمندر آ جائے گا تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل مت پھولئے گا ملتے ہیں کل پھر ایک ایسی انفرمیٹر ویڈیو کے ساتھ تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ